اللہ الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللہ اصطفا اب مسائل اس اسٹیج پر آ چکے ہیں جہاں تقلید کا ایک مسئلہ بیان کر دینا بہت ضروری محسوس ہو رہا ہے اور اس مسئلے کے حوالے سے آپ خواتین اور حضرات کی ایک اجازت بھی مجھے چاہیے اور جو یہ اجازت نہ دے پائیں تو ان کے لیے پھر مکہ مکرمہ میں مجھ سے الگ میں رابطہ قائم کرنا ضروری ہوگا آج سے تیس سال پہلے یا پچیس سال پہلے یا بیس سال پہلے بھی جب مسائلِ حج کی کلاس ہوتی تھی تو اس کی پہلی تربیتی نشست صرف اور صرف تقلید اور خمس کو سمجھانے میں گزر جاتی تھی پورے پورے تین گھنٹے لیکن الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکثریت خاص طور پر حج پر جانے والوں کی اکثریت اور اس میں بھی خاص طور پر کاروانِ ابو الزر میں شامل مومنین و مومنات کی اکثریت خمس باقائدگی سے دیتے ہیں تو اب جو باقائدگی سے خمس دے اس کے لئے الگ سے خمس کا کوئی مسئلہ نہیں یا یہ کہ ان پہ خمس واجب ہی نہیں ہوتا ابھی بھی بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ورکنگ کلاس میں نہیں آتی ہیں گھر کو سمال کے بیٹھیں ہیں ان کی اپنی کوئی ایسی آمدنی نہیں ہوتی جس پہ ان کو خمس دینا پڑے تو ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ان کے پاس حج کے پیسے آ گئے جس تاریخ کو بھی آئے ہیں اگر بارہ مہینے کے اندر اندر یہ حج مکمل ہوا جا رہا تو ان کے لئے پھر حج کا کوئی خمس نہیں ہوگا اور اسی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بتا دیا کہ کل ایک مسئلہ نے بہت سارے مردوں کو کنفیوز کر دیا اور وہ یہ تھا کہ میں نے کل ہی ارس کیا تھا کہ خالی پیسے آ جانے سے حج واجب نہیں ہوتا اور بھی اس میں کئی شرائط ہیں تو اب اس کے حوالے سے پھر بہت زیادہ لوگوں نے تفصیلات پوچھنا چاہیے میں نے بہت مختصر جواب اکثر کو دیا اور یہ جواب اس وقت مائک پر دے کر باقی لوگوں تک بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تیسرا دن ہے آج جب میں یہ ارس کر رہا ہوں کہ آپ کا حج مدینہ منورہ سے واپسی پہ شروع ہوگا تقریباً سمجھ لیجئے کہ دس نومبر یا گیارہ نومبر ایک مہینہ بھی پورا باقی مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد شروع کے دو تین دن گزر کے پھر خاصا وقت ملے گا مکہ میں ہمیں مسائل کو ڈسکس کرنے کا میرے اس جملے نے خالی پیسے آنا کافی نہیں لوگوں کو کنفیس تو کیا لیکن ایسا کوئی کیس نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ اگر مجھ پر حج واجب نہیں ہے تو میں جانے کا ارادہ منسوخ کرتا ہوں اور اپنا نام واپس لیتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کریں کہ اگر حج واجب نہیں ہے تو اپنے حج کو مستحب بنا لیں رقم دے دی فارم بھر دیا نام آگیا ٹکٹ آگیا ساری تیاریا مکمل تو اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس مرحلے میں کوئی شخص اپنے حج کا ارادہ منسوخ نہیں کر سکتا اس مسئلے پر کہ آپ کا حج واجب ہے کہ آپ کا حج مستحب زیادہ تفسیری بات ہم انشاءاللہ مکہ مکرمہ کے قیام کے آخری دنوں میں کریں گے لیکن اگر کسی اور کاروان کے کوئی ساتھی آگئے تو ان کے لئے بھی کل ایک حل آ چکا کہ اگر کوئی فیصلہ نہ کر پائے کہ میرا حج واجب ہے کے نہیں اور اسے صحیح جواب بھی نہ ملے تو وہ معاف الزمہ والا حج تو انہی کے لئے بتایا گیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ مکہ کے قیام میں جب ہم یہ مسئلہ بتائیں تفصیل کے ساتھ تب بھی کسی کے لئے واضح نہ ہو تو معاف الزمہ کا مسئلہ بتایا ہی اس لئے تھا کہ پھر یہ آپ کو فیضلہ کرنا ہی نہیں ہے کہ حج آپ پہ واجب ہے کہ نہیں یہ فیضلہ پھر خود اللہ آسمانوں پہ بیٹھ کے کرے گا آپ نے تو معاف الزمہ کہ کر ذمہ داری اللہ پہ ڈال دی کہ خدا واجب ہے تو یہ حج واجب ہو جائے واجب نہیں ہے تو یہ حج مستحب ہو جائے یہ میں نے پانچ منٹ اس لیے لیے کہ کل بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہیں البتہ اس کے حوالے سے ایک اور چھوٹے سے مسئلے کو واضح کرنے کا موقع مل گئے یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے کون سا مولانا نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ پیسے سے ہی واجب نہیں ہوتا ہے اور بھی شرطیں یہ سب ان کے لیے جنہوں نے حج کے پیسے خود کمائے لیکن اگر کوئی ایسا کیس ہے اور پچھلے سالوں کے تجربے کی روشنی بھی خواتین کی اکثریت اور مردوں میں سے بھی باس ان کا یہ کیس ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے سے حج پر جاہی نہیں رہی کسی نے ان کو پیسے دے دی اجاب یہاں پر کسی سے مراد کوئی راہ چلتا نہیں ہے شوہر نے بی بی کو پیسے دے دی کہ میں حج پہ جا رہا تم بھی میرے ساتھ حج دے دی کہ میں جا رہی ہوں مدد کے لیے تم بھی میرے ساتھ چل ایک تو پیسے دی جاتے ہیں نیابت کے لیے کہ جاؤ اور جا کر میرے والد کا حج کر دینا وہ نہیں پیسے دی تمہیں اپنا حج کرنا ہے لیکن میں تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تو یہ عام طور پر بہت قریبی رشتہ داروں میں ہوتا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پچھلا تجربہ یہ ہے کہ اکثر خواتین وہ اپنے گھر کے مردوں سے پیسے لے کر اس سے حج کر رہی ہیں لیکن یہ مسئلہ خواتین کا نہیں یہ مرد عورت دونوں کہ وہ والا مسئلہ کہ پتہ نہیں ہم پر حج واجب ہے کہ واجب نہیں یہ ان کے لئے ہے جو خود اپنی کمائی سے حج پہ جا رہے ہیں جن کو کسی نے پیسے دے دی ایسے افراد پر تو حج واجب ہو گیا اس میں کوئی اور شرط ہے ہی نہیں انہیں کوئی اور چیز چیک کرنا ہی نہیں ان کا تو پکا پکا حج واجب اور اس کے ساتھ جب اپنے پیسے نہیں کسی اور کے پیسے تو جس دن پیسے بلے اس کے بارہ مہینے میں اگر حج ہو جائے تو ان پہ کوئی خمص بھی نہیں آتا اچھا یہ تو ایک زمنی بات میں نے اس لیے چھیر دی تھی کہ کل سب سے زیادہ جو سوال کیا گیا وہ یہی تھا لیکن آپ اصل جملہ میرا کیا چل رہا تھا کہ پہلے تین گھنٹے کی پہلی کلاس خمص اور تقلیف کو سمجھانے میں صرف ہوتی تھی اب اکثریت یہ دونوں واجبات پہ عام زندگی میں بھی عمل کر رہے ہیں لیکن تقلیف کے حوالے سے ایک بہت ہی پرانا مسئلہ احتیاطا بتا رہا ہوں اور ایک اجازت والا مسئلہ آج کی حد تک پیش کر رہا ہوں اس کے بعد یہ بیان شروع ہوگا ورنہ اگر میں تقلیف کا دوسرا مسئلہ نہ بتاؤ تو یہ سارا بیان آپ کے لئے اتنا مشکل ہو جائے کہ تقریر کے اختتام پر آپ سفر پہ بیٹھے ہوں گے آپ کو پوری تقریر میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو پرانا مسئلہ جو احتیاطا بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا یہ بہت مشہور مسئلہ اب ہو گیا میں نے تو اس دن بھی خردر سولی اربازار میں بتایا تھا جس دن مرہوم آگئے خوئی کا انتقال ہوا اور کچھ لوگ آگئے سیستانی کی تقلید میں گئے اور پھر میں اس دن بھی کراچی میں درس دے رہا تھا جس دن آگئے گلپائی گانی کا انتقال ہوا اور ایک بڑی تعداد آگئے سیستانی کی تقلید میں گئی اور پھر میں اس دن بھی کراچی میں تھا جس دن آگئے روحانی کا انتقال ہوا اور باقی ماندہ بچے مقلد بھی آگئے سیستانی کی تقلید میں آگئے لیکن اس وقت یہ مسئلہ اتنا لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوا تھا اور وہ مسئلے کا تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن جو لوگ آگئے سیستانی سے پہلے کسی مرجے کی تقلید کر چکے ہیں آگئے سیستانی کے فتوے کے اعتبار سے وہ لوگ تقلید آگئے سیستانی کی کریں گے عمل مرہوم مرجے کے فتوے پہ کریں اور اگر ایک سے زیادہ مرہوم کی تقلید ہو چکی تو ان ایک سے زیادہ میں جس کا علم سب سے زیادہ یہی وجہ ہے کہ ہماری تقریر میں بار بار آگئے خوئی اور آگئے خمینی کے مسئلے آ رہے ہیں خاص طور پر آگئے خمینی کے مسئلے آگئے سیستانی کی تقلید کرنے والوں کے لئے کیونکہ آگئے خامنائی کی تقلید میں ہیں تو انہوں نے تو وہی پرانا مسئلہ دیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جس مسئلے میں مرہوم پر باقی رہے جس میں نئے پر آ جائے آگئے خامنائی کی تقلید کرنے والے آگئے خمینی کی تقلید کر بھی چکے ہیں تب بھی ان کی مرضی ہے چاہے وہ اس پہ باقی رہیں چاہے آگئے خامنائی ہی کے مسئلے پر عمل کریں لیکن آگئے سیستانی کی تقلید کرنے والوں پر اپنے پرانے مرضے پر باقی رہنا واجب اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو آج کی پوری کلاس اس کی نظر ہو جائے گی یہ صرف احتیاط یاد دلایا اچھا اب آئیے ایک طرح سے آج کا پہلا مسئلہ اور یہ تقلید سے متعلق ہے کئی ایسے مسئلے ہوتی جہاں پہ ہمارا مرجے بھی صحیح فیصلہ نہیں کر باتا ہے اس کا علم جواب دے جاتا وہ مرجے ہے وہ امام معصوم نہیں کہ سلونی کا دعویٰ کرتا ہو کئی مسائل میں مرجے اس کا علم جواب دے جاتا ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ اس میں حکم خدا کیا وہ پہ وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں احتیاط واجب یہ تو بہت قرآنی اور بہت مشہور بات مسئلہ نہیں بتا رہا ایک اجازت آپ سے چاہ رہا ہو وہ دیکھ ہی احتیاط واجب احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا مرجے کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوا اور احتیاط واجب میں ہماری ذمہ داری کیا ہے مطلب تو یہ ہے کہ مسئلہ نہیں ہوا لیکن پھر ہمیں کیا کرنا پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ چاہے تو ہم پھر مشتہد کی اسی بات کو مانیں جو وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوا اور چاہے تو پھر اس کے بعد جو علم میں دوسرے نمبر پر ان کی بات مان لیں اور اگر وہ دوسرے نمبر والے کہیں کہ نہیں یہ مسئلہ مجھ سے بھی حل نہیں ہوا تو پھر آپ تیسرے نمبر والے پر چلے جائیں اچھا یہ تو بہت بچوں جیسا مسئلہ بن گیا ہے جب میں نے کراچی چھوڑا تھا اس وقت بھی جو بچوں کی دینیات کے مدرسے تھے اس میں چھوٹے چھوٹے بچی اور بچیاں ہوں کہ احتیاط واجب میں آپ کو اختیار ہوتا ہے دوسرے مرجے کی بات ماننے کبھی مگر ہر دوسرا نہیں جو علم میں دوسرے نمبر پر مسائل حج میں اب جو مسائلے شروع ہو رہے ہیں اب اور یہاں سے لے کہ حج مکمل ہونے تک اس میں تقریبا تقریبا ہر مرجے جگہ جگہ لفظ احتیاط واجب استعمال کیا اور ان جگہوں پہ جہاں احتیاط واجب کا لفظ آئے دوسرے مراجع نے ایک سہولت اور آسانی والا فتوہ دے دیا تو علمی طریقہ تو یہ کہ میں پہلے یہ بتاؤں کہ آپ کے مرجے مثلا آگا سیستانی اس مسئلے میں احتیاط واجب لگائی اور پھر یہ بتاؤں کہ ان کے بعد کے مرجے کا فتوہ کیا اور صرف آگا سیستانی کا مسئلہ نہیں رہے گا آگا خامنائی نے بھی کئی مسئلوں میں احتیاط واجب لگائی تو ان کا پہلے احتیاط واجب کا مسئلہ بتاؤں پھر اس کے بعد مرجے کی بات بتاؤں اور خالی ان کی بات نہیں آگا خوی نے بھی کئی مسئلوں میں احتیاط واجب لگائی بلکہ ایک جرنل سی بات میں کر رہا ہوں کہ حج کے مسائل میں سب سے زیادہ احتیاط واجب آگا خوی کیا ہی نظر آتی پہلے میں وہ بتاؤں اور اس کے بعد یہ بتاؤں ان کے بعد کیا کہہ رہے اور یہی آگا ہے خمینی کا مسئلہ تو آپ کے لئے تقریر اتنی مشکل بن جائے کہ آپ یہ فیصلی نہیں کر پائیں گے کہ مولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے مرجے نے کیا کہا ہے اب مجھے کیا کرنا اس لئے میں ایک ایسی اجازت آپ سے چاہ رہا ہوں جو کتاب کے مسئلے سے ٹکرائے گی اور وہ یہ ہے کہ جہاں مرجے کی احتیاط واجب وہاں میں بجائے اس کے کہ پہلے جملہ دھو رہا ہوں پھر بعد والے مرجے کی بات دھو رہا ہوں ڈائریک ہی بعد والے مرجے کا فتوہ آپ کو بتا دوں گا اب آپ گھر جا کے کتاب کھولیں گے مسئلے اس میں آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ آغاز سیستانی فرماتے کہ مکہ شہر میں بھی مردوں کے لئے بن گاڑی کے سفر میں احتیاط واجب اور مولانا نے تقریر میں یہ کہا کہ مکہ میں پہنچ کے مرد حضرات بھی بن گاڑی میں جا سکتے ہیں علمی طریقہ تو یہ تھا کہ میں پہلے بتاتا کہ آغاز سیستانی نہیں احتیاط واجب لگا کے منع کیا جو میں نے اپنی کتاب میں اسی طرح لکھا لیکن باقی مراجع نہیں اجازت دی لیکن تقریر میں یہ چیز آپ کے لئے بڑی خشک بھی بنے گی اور عملی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں کیونکہ اب ہم نے ان تمام مراجع سے پوچھا کہ اگر ہم کسی مسئلے آپ کے بعد والے مرجع پہ عمل کر رہے ہیں آپ کی احتیاط واجب کی وجہ سے تو کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ آپ نے احتیاط لگائی ہے پھر اپنے دماغ میں یہ نیت لے کر آئے کہ اس میں دوسرے مرجع کی جانب جا رہے ہیں سب نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ تو معلوم بھی نہیں اور آپ برائرہ دوسرے مرجع پہ چلے لیکن ہم نے احتیاط واجب لگائی بھی آپ کو نہیں معلوم آپ کو دوسرے مرجع کا مسئلہ بتا دیا گیا آپ کا عمل صحیح ہو گئے اچھا میں ایک آخری بات کہہ کر تقریر پر آ جاؤں جو آج کے اصل مسائل وہ یہ ہے کہ میں نے تو ابھی ایک مثال دی اگر ایک تقریر میں صرف ایک مثال ہو تو ہم پھر بھی بتا دی لیکن اب مثال یہ جو بیچ والا چار اس میں کم سے کم سو جگہوں پر مراجع کی احتیاط واجب مثال ان میں سے تیس چیزوں میں آگئے سیسانی نے احتیاط واجب لگائی پچیس چیزوں میں آگئے خامنائی نے احتیاط واجب لگائی پہتیس چیزوں میں آگئے خوئی نے احتیاط واجب لگائی پندرہ چیزوں میں آگئے خمینی نے احتیاط واجب لگائی تو اتنے سے چارٹ میں اگر سوہ سو مثال آئیں اور ساری احتیاط واجب بتائی جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے تقلید آگئے سیسانی کی آگئے خمینی کی احتیاط واجب ہے تو آگئے خاملہ نے یہ کہا تو اتنی مشکل یہ بات ہو جائے اگر یہ واجب ہوتا شرحن تو مشکل بھی ہوتا کبھی ہم کرتے لیکن جب ایک اجازت ہے تو اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر اب میں یہ طریقہ اختیار کروں گا کہ جہاں جہاں جس مرجے کی احتیاط واجب اس سمرجے کی تقلیف کرنے والے جس کو دوسرے نمبر کا مشتہد مانتے میں ڈائریک دوسرے ہی کا مسئلہ بتاؤں گا جب آپ گھر میں جا کے آگر سیستانی کی کتاب کھولیں وہاں اگر آپ کو اختلاف نظر آئے تو دوبارہ وہ عبارت پڑھئے کہ اس میں کہیں احتیاط واجب اجازت آپ سے اس لیے کہ اس اجازت کا خلاصہ ہے کہ شارن آپ کا حج اور عمرہ بلکل صحیح ہوگا اور اس تفصیلات کو معلوم کیے بغیر بھی کہ میرے مرجے کی اصل عبارت کیا ہے اور دوسرے کونسے مرجے ہیں جن کا مسئلہ بتایا گیا اس کی تفصیل معلوم کیے بغیر بھی آپ برا حراس عمل کر سکیں گے ہاں اگر کوئی اس سے مطمئن نہ ہو اور وہ کہے کہ نہیں مجھے اگزرک یہ ساری چیزیں معلوم کرنا تو فیلحال تو اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہوگا مکہ پہنچ کر وہ یہ ساری چیزیں پھر پوچھنا شروع کریں اور اب میں اس مرجے کی احتیاط میں دوسرے مرجے کا فتوہ بغیر تفصیل کے بتاتوں اب میں اس کے بعد ایک مثال پیش کر دوں اور پھر میں اپنے مثال پر آ جاؤ احتیاط واجب کی ایک مثال تو میں نے ابھی دی اب آئیے ایک ایسی مثال جو مرد عورتوں دونوں کے لئے آگا سیستانی کہ حج کی جو تاریخیں ہیں نو زل دس زل گیارہ زل اس کا چاند بھی بالکل اس طریقے سے ثابت ہونا چاہیے جو شیعہ فقہ میں اپنے شہر میں رمضان اور عید کا مسئلہ ہے سعودی عرب میں جانے والوں جنہوں نے حج کی ہیں پوچھ لیجے 99% کیس میں اس طرح سے چاند ثابت نہیں ہوتا بل شک ہی رہتا ہے آخر وقت کہ یہ چاند یہ صحیح طریقے سے اناؤنس نہیں ہوا تو اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ مدینہ میں بتاؤں گا کیونکہ حج کا چاند ہم کو انشاءاللہ مدینہ کے اندر یہ مسئلہ پیش آئے گی لیکن آغاز سیستانی نے کہا باقی مراجع تو کہتے ہیں کہ جو اعلان ہو گیا اور جس پہ ساری دنیا کے مسلمان حج کر رہے ہیں آپ بھی اس پہ حج کی آغاز سیستانی نے کہا آپ سب سے الگ ہو جائیے آپ اپنی تاریخوں سے حج کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان نو تاریخ کو حج کر رہے ہیں تو ہمارے اعتبار سے آٹھ ہے ہمیں ایک دن کے بعد ان جگہوں پہ جانا ہے جو حج کے واجبات ہیں اور وہ اتنا آسان نہیں تو آگا سیستانی سے بعض ایسے لوگوں جو احتیاط واجب کی تفصیل نہیں جانتے سوال کر لئے کہ پھر احتیاط واجب کا لفظ استعمال کیا تو اگر یہ مسئلہ آپ کے لئے مشکل ہے تو آپ کو بالکل اجازت ہے دوسرے مرجے کی بات مانیں بلکہ اصل عبارت تو آگر سیستانی کی ایسی ہے جیسے وہ باقاعدہ ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں شوق دلا رہے ہیں کہ دوسرے کی بات مانو جب میرے پاس احتیاط واجب ہے تو ایک راستہ تمہارے لئے کھلا ہوا تو جو انہوں نے وہاں پہ کہا وہ جہاں جہاں احتیاط واجب ہے ہم اس سب پہ عمل کریں گے بہت نمی بات ہو گئی لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ایک مسئلے کا کتنا بڑا فائدہ تمام مسائل میں آپ کو ملے گی ورنہ آج یہ حرام چیزوں والا چار یہ آدھا بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس میں تقریبا تقریبا یہی بحث چل رہی کہ ہر مسئلے کے اندر چار میں سے دو مراجعہ نے احتیاط لگائی ہے دو نے احتیاط نہیں لگائی ہے آگا سیسانی کی احتیاط باجب آج آگا خوئی پہ بھی نہیں جا سکتے ان کا انتقال ہو چکا آگا خوئی کی احتیاط باجب آج تو ہم آگا سیسانی پہ آسکتے ہیں تو خیر یہ ایک شرعی میری ذمہ داری بھی تھی اور ان افراد کے لئے جو تقریر سننے کم آتے ہیں اعتراض کے پوائنٹ اکنے زیادہ آتے ہیں اور گھر جا کے ملائیں گے کتاب سے تو اگلے دن سوال آ جائے گا کہ آپ نے یہ کہا کتاب میں یہ لکھا ان کے لئے میں نے یہ ایک مختصر بات ان کے لئے اور باقی قافلے کے لئے ایک اجازت اچھا کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ ساری بات بھی نہیں آتی کہ میں نے بہت ہی مختصر بات نہ کوئی احتیاط واجب نہ کوئی مرجے جو مسئلے آپ بتا رہے ہیں حج صحیح ہو جائے گا جی ان کے لئے اتنا ہی سمپل سوال اتنا ہی سمپل اس کا جواب اچھا اب آئیے ہم ایک مرتبہ پھر سلسلہ ملانے کے لئے چار نمبر ون پر چلیں جو یہاں نہیں لگایا گیا تاکہ آپ کنفیوز نہ اور یہ دیکھیں کہ ابھی ہم جو عمرہ کریں یہ عمرہ مفردہ کہلائے گا اور اس میں ہمیں کیا کیا کرنا سات چیزیں واجب ہیں نمبر ایک میقات سے احرام پہننا نمبر دو خانہ کعبہ کا توافہ نمبر تین نماز توافہ نمبر چار دو پہاڑیوں سفہ اور مربعہ درمیان صحیح نمبر پانچ چار پر لکھا ہے حلق یا تخصی لیکن بہرحال پورا قافلہ یا پر ہی عمل کرے گا یعنی تخصی نمبر چھے توافہ نساء اور نمبر سات اس کی نماز اس میں پہلا واجب جو ہے یہ ہر آدمی کو مکہ سے باہر کرنا ہوتا احرام مکہ سے نہیں پہنا جاتا وہ مکہ کے باہر سے پہنا جائے ہاں حج کا حرام مکہ سے پہنیں گے لیکن اس کو ابھی ایک مہینہ ہے اس وقت دنیا بھر سے جو افراد بھی سرزمین حرمین کی جانب جا رہے چاہے وہ مدینہ جائیں چاہے وہ مکہ آئیں ہر ایک پہلا واجب جو ہے وہ مکہ سے باہر انجام دے گا باقی چھ واجبات جو ہیں وہ سب نہ صرف یہ کہ مکہ کے اندر کے ہیں بلکہ مکہ میں بھی سمجھ یہ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف صفحہ مربع کی پہاڑی خانہ کعبہ کے اطراف میں آتی اور وہ باقی چھ واجبات اگر آپ قابلے میں نہیں تو ڈیل گھنٹے کے اندر اندر پورا عمرہ ان تاریخوں میں ہو جائے گئے اور قابلے کے اندر ہیں تو تین گھنٹے یا ساڑھے تین گھنٹے لگ جائیں گئے لیکن بہت ہی پیچیدہ نظر آنے والی عبادت وہاں جا کے بہت ہی آسان خو جائے گئے اتنی آسان بھی نہ لیجئے گا کہ اس کے واجبات کو آپ بھول جائیں اتنا مشکل بھی نہ لیجئے گا کہ ابھی سے آپ کی نیند اڑ جائے اور آپ بلا وجہ کسی ٹینشن میں آ جائیں اب اس میں جو پہلا واجب ہے نیقات سے احرام باندھنا اس میں اب تک ہم نے احرام باندھنے کے مسئلے کو سمجھائے احرام کس طرح پہنا جاتا ہے اس سے پہلے کے واجبات کیا ہیں اس سے پہلے کے مستحابات کیا ہیں لیکن احرام جو پہنا ایک چیز اس سے پہلے یہ آتی ہے کہ احرام کہاں سے پہنے اور ایک چیز ہی آتی ہے کہ احرام پہننے کے بعد اب یہ آج کا موضوع ہے اور انشاءاللہ آج ہم اس عنوان کو مکمل کر لیں گے تو کل کی آخری تقریر باقی چھے واجبات بہت ہی آرام کے ساتھ آ جائیں گے بلکہ ہو سکتا کہ آج ہی کی تقریر میں کچھ دوسرے واجب کا بیان شروع لیکن ہمیں اس کی کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ پہلا واجب بیان میں جتنا وقت لے رہا باقی چھے واجبات مل کر بھی اس کا آدھا وقت بھی نہیں دیں گے پہلے واجب کے حوالے سب سے پہلا لفظ اس میں ہے میکات سے احرام باندھنا لیکن احرام باندھنے کا جو مسئلہ ابھی تک بتا دیا گیا اس کی ایک چیز کو اسے بھی میں آج پہلے بتا دوں یہ چارٹ نمبر تین پر چارٹ نمبر تین پر درمیان کی جو لکیر ہے نیت چارٹ دیکھنا ضروری نہیں ہے نیت احرام کی آگ کو نیت کر اس میں ایک چیز جان بجھ کے چھوڑ دی گئی تھی وہ آپ سنی چارٹ نمبر ون آپ کے سامنے رہ نیت کرنا ہے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تیع کرنا ہے کہ یہ پہلا عمرہ جو آپ کر رہے ہیں یا کس کے لئے کر رہے ہیں اور جس کے لئے آپ نیت کریں گے پھر پورے سات واجبات کسی کے لئے ہوں گے سات مل کر ایک عمرہ بنیں گے اچھا یہاں پر کاروان ابو ذر کے جو افراد ہیں ان کے لئے بہت یہ آسان مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حد تل امکان یہ کوشش کی جائے کہ پہلا عمرہ اپنے لئے کیا جائے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بعض افراد کے ذہن میں یہ خیال آ چکا کہ ہم مکہ کی سرزمین پہ جا رہے ہیں تو پہلا عمرہ ہمیں زمانے کے امام کے لئے کرنا ان کے لئے عمرے کا آپ کو آگے بہت وقت ملے لیکن پہلا عمرہ حد تل امکان ہر آدمی اپنے لئے کرے غالبا اردو تقریر کرنے والوں میں امام زمانہ کے حوالے سے سب سے زیادہ تقاریم کرنے والوں میں ایک میرا نام بھی شامل ہے تو میں امام زمانہ کی محبت یا عظمت کو کم نہیں کر رہا ہوں لیکن فقی مسئلہ اپنی جگہ تو پہلا عمرہ ہر آدمی اپنے لئے کرے اس کے بعد مکہ میں آپ کو موقع ملے گا والدین بھی ہیں امام زمانہ بھی ہیں بہت سے آپ لیکن اگر کوئی ایسا قافلہ ہوتا جو یہ پہلا عمرہ کرنے کے بات دوسرا عمرہ جو حج والا عمرہ کرے وہ بھی زیقادہی کے مہینے میں ہو یہ جملہ سب سمجھیں گے نہیں اس کے لئے پھر پہلا عمرہ اپنی طرف سے کرنے میں کچھ اعتراض ہو سکتا اب میں اس جملے کو صرف ایک منت میں فارغ کر دوں جب یہ کاروان اب عزر کا مسئلہ ہی نہیں تو کیوں تفصیل میں جائیں بعض مشتہدین کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں اپنی طرف سے دو عمرے نہیں ہو سکتے تو اگر ہم ابھی جاتے ہیں مکہ میں یا عمرہ اور پھر مدینے سے بھی واپس آ جاتے اسی زیقادہ کے مہینے میں تو وہاں سے آتے وقت حج والا عمرہ کرنا ہوتا جو اسی چارٹ پر نیچے لیے کر رہا تو پہلا عمرہ پھر کسی اور کے لیے کرے تب امام زبانہ کا نام آتا لیکن کاروان ابو زرچوں کے مدینے سے جب واپس آئے گا تو اگلا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا زلحج کا تو ہمارا حج والا عمرہ دوسرے مہینے میں ہوگا ابھی والا عمرہ دوسرے مہینے اس لیے ہمارے لیے شرعی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں اور جب کوئی پابندی نہیں ہے تو پہلا عمرہ اپنے لیے کرنا بہتر بعض پرانے مشتہدین تو واجب قرار دے دیتے ہیں کہ اپنے لیے ہی پہلا عمرہ کرنا ہوگا تو نیت کا مطلب یہ کہ آپ یہ تیہ کر لیں کہ عمرہ کس کے لیے کر رہے کاروان اب ادھر کے ساتھیوں کو میرا مشورہ یہی کہ پہلا عمرہ اپنے لیے کر لیں کیونکہ جو ایک شرعی رکاوٹ آسکتی ہے وہ ہم کو پیش نہیں آئے گی ہمارے حج والا عمرہ اگلے مہینے میں ہوگا البتہ جو بار بار میں نے کہا کہ اپنے لیے ہی کرنا بہتر پھر بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا میں پہلا عمرہ امام زمانہ کے لیے کروں تو وہ اس کی مرضی ہے اس کی اجازت ہے لیکن تعقید اور بہتری اور احتیاط اپنے لیے ہی یہ صرف نیت کو سمجھانا تھا کہ آپ نظر کرنے سے پہلے پہلے یہ تیہ کر لیں کہ عمرہ کس کے لیے کرنا میرے اعتبار سے تو مسئلہ ہی نہیں ہر ایک کو اپنے لیے کرنا لیکن پھر بھی جو ایک چیز واجب نہیں ہے تو ہم زبردستی کاروان کے ساتھیوں پر اس کو نہیں تھوک سکتے ہیں اب آئیے چارٹ نمبر ٹو جو خواتین کے سامنے بورٹ پر بھی لگا ہوگا اور مردوں کے لیے ادھر کونے میں یہ چارٹ وہ چیز ہے جس پر کم سے کم ایک گھنٹے کا بیان مجھے کرنا پڑتا تھا جب بہت زیادہ اعتراضات ہوتے تھے ابھی بھی اعتراض تو ہوں لیکن کاروان ابوزر میں آنے لوگ ہی وہ ہوتے ہیں کہ جو اتمنان کے عالم میں آتے ہیں کہ مولانا جو بتا رہے ہیں وہ غلط نہیں بتا رہے ہیں اب یہ چارٹ ہے کیا میں پہلے ایک گھنٹہ لیتا تھا اب ایک گھنٹہ تو نہیں لوں گا لیکن اسے بالکل نظرانداز بھی نہیں کرنا تھوڑا سا اس کا بیان چونکہ یہ بورٹ پر جو چارٹ لٹک رہا یہ خواتین کے لیے ذرا دور ہو جائے گا تو وہ چاہے تو اپنے سامنے والے چارٹ کو دیکھیں چاہے تو اپنے ہاتھ میں چارٹ نمبر دو کو دیکھیں حد تل امکان ہمیں اس مرحلے سے جلدی سے گزرنا احرام جب کبھی آپ باندھیں گے تو ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آئے گا کہ احرام کہاں سے باندھا جائے کہاں سے باندھا جائے ایک لفظ اسلام نے استعمال کیا ہے میقات میقات یعنی وہ جگہ جہاں سے احرام باندھنے کی اجازت ہے بلکہ شریعت نے یہ جگہ مقرر کی ہے کہ احرام یہی سے پہندا یہ عمرے کے لئے الگ ہیں اور حج کے لئے الگ یعنی عمرے کا احرام الگ جگہوں سے باندھا جاتا ہے اور حج کا الگ تو اگر جہاں حج کا مسئلہ آتا میں یہ کہہ کے بات ٹال دیتا ہوں کہ یہ تو ایک مہینے بعد کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو وہاں بتاؤں گا لیکن چونکہ صرف ایک جملے کا مسئلہ ہے تو صرف میقات والا مسئلہ یہی پہ بتا دوں یہ یہ یمن کے راستے میں ہیں اور جب ہندوستان اور پاکستان کے حاجی شپ سے حج کرتے تھے تب بھی یہ مسئلے کی ضرورت پڑھتی تھے نہیں وہ یہ یلم لم یلم لم ہے جو یمن سے آنے والے راستے پر ہے اور اسی کے قریب سے سمندر گزرتا ہے تو شپ والوں کے لئے قرن منازل جو طائف سے لوگ آتے ہیں ہمارا ان میں سے کسی جسے کوئی تعلق نہیں جوفہ جو شام کے راستے میں پڑھتا ہے اور مسجد شجرہ جو سب سے مشہور سب سے اہم یہ مدینہ سے آتے پڑھتا یعنی اس مسجد شجرہ سے پہلے مدینہ تو انشاءاللہ حج والا عمرہ ہم لوگ مدینہ سے آتے پہ کریں گے اور جو پروپر میقات ہے وہاں سے ارام باندھیں گے مسجد شجرہ اور یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ حج کر رہے ہیں اور میقات سے ارام نہیں باندھ رہے ہم اسی میقات سے ارام باندھیں گے حج کے موقع پر اچھا ابھی ہم حج نہیں کر رہے ابھی ہم عمرہ کر رہے اچھا اب ایک مسئلہ آج کل ٹیکنیکل یہ ہے کہ ہم لوگ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں پانی کے جہاز سے اور ہوائی جہاز جدہ ائرپورٹ پہ اترتا جدہ تقریبا یہاں پہ ہے جہاں پہ اس وقت یہ پوائنٹر لگا ہوا جدہ پہ جہاز آپ کا اترا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میقات کے اوپر سے فلائی ترکے جدہ میں پہنچ گئے زیادہ تر مراجع کے فتوے میں جدہ میقات نہیں بلکہ گوئے آپ نے میقات کو تیہ کر لیا جہاز میں بیٹھے بیٹھے بغیر احرام کے اور آپ جدہ آگئے لیکن ابھی تک کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہوئے مکہ کے چاروں طرف جو حدود حرم ہیں اس میں بھی آپ داخل نہیں جدہ آگئے آپ بغیر احرام کے اب آپ کے پاس دو راستے ہیں ایک تو کومن سینس کی بات ہے کہ غلطی سے یا مجبوری سے آپ نے میقات کروز کر لیا جدہ اتر گیا تو ٹھیک ہے بس لے کر واپس جائیے میقات تک وہاں سے احرام دی کہ اگر آپ چاہیں تو میقات پر آنے سے پہلے میقات شروع ہونے سے پہلے دنیا کے کسی بھی جگہ نظر کر کے احرام پہن سکتے ہیں نظر کا مطلب ہے آپ اللہ سے ایک جملہ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے اپنے آپ پر لازم کرتا ہوں یہ لکھ کے آپ کو اپنے عمر ایک عرام کراچی ائرکورٹ سے پہنے میں اللہ کے لیے اپنے آپ پر لازم کرتا ہوں کہ اپنے عمر ایک عرام جدہ پہنچنے سے ایک گھنٹہ پہلے پلین میں باندھو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی مجبوری کا مسئلہ نہیں اختیار میں اسلام نے کہا کہ یا تو مقات سے عرام باندھو یا یہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ مقات پر آنے سے پہلے کسی بھی جگہ نظر کر کے مقات سے پہلے پہلے عرام باندھ لو ایک سہولت ہے اور سہولتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ مومنین کو فائدہ ملے چنانکہ ہم لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پلین جدہ میں اترے گا جو مقات کے بعد تو بجائے اس کے کہ ہم اتنی زہمت اٹھائیں کہ تقریباً دو سو کلومیٹر واپس جائیں پھر وہاں سے پھر دو سو کلومیٹر تہے کر کے آئیں خرچہ بھی الگ زہمت بھی زیادہ جبکہ وہ واجب بھی نہیں تو ہم دوسری سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ جگہ جو مقات سے پہلے ہے اس میں ہمارا کراچی شہر بھی ہے تہران بھی ہے بغداد بھی ہے یہ وہ جملے ہیں جو آگا خامنائی کی کتاب میں سوال و جواب میں دیکھیں کہ میں تہران سے ارام بان سکتا ہوں جواب جی میں بغداد سے ارام بان سکتا ہوں جواب جی بیروس سے ارام بان سکتا ہوں جواب کے جی مسئلہ سب کا ایک ہی ہے تو خلاصہ یہ کہ نظر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پروپر مقات پر اس عمرے میں نہیں جا رہے ہیں تو یا تو ہم جو جدہ پہنچ گئے تو واپس جائیں اگر واجب ہوتا تو ہم یہی کرتے اور یا دوسری سہولت سے فائدہ اٹھائیں کہ مقات سے پہلے اپنے شہر سے نظر کر کے اعرام پہنے وہی اعرام پہن کے ہم اڑتے ہوئے مقات پر سے گزر جدہ پہنچیں گے جدہ کی کاروائی کر کے واپس الٹا جانے کے وجہ سیدھا سیدھا مکہ آئیں گے لیکن اب ایک جغرافیہ کا مسئلہ ہے لیکن فقہ میں آگئے لیکن یہ والی سہولت تمام مشہور مراجع نجی اس میں جملہ استعمال کر جملہ یہ ہے کہ جدہ چون کے خود بھی مقات نہیں ہے دیکھئے پانچ میں اس کا نام نہیں اور مقات کے لکیر پر بھی نہیں آتا دیکھئے یہ مقات جو ہے نا اس کے درمیان جو جگہ ہے یہ لکی جدہ اس کے بعد اس لیے جدہ کا احرام تو کافی نہیں ہے آپ یا تو مقات واپس جائیے جو بہت سے قافلے کریں ہم نہیں کریں اور یا پھر مقات سے پہلے کسی جگہ احرام باندھ لی آگا اس حیثانی نے فرمایا کہ ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ان کے ایک بار سے جدہ جو ہے وہاں پر نہیں ہے جہاں پہ میں پوائنٹر رکھ رہا ہوں اگر کسی کو نظر آ رہا ہوں کیونکہ بہرحال بہت بڑا ہول ہو سکتا یہ لوگ کہیں کہ ہمیں پوائنٹر نظر نہیں آرہا تو میں کہوں گا اس چارٹ پر ہے چارٹ نظر نہیں آرہا اس دیوار پر ہے دیوار نظر نہیں آرہی تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ جدہ جو ہے اکثر مراجعہ کے خیال میں یہ میقات یا لکیر سے کچھ باہر چلا گیا آغی سیستانی کا فتوہ صرف ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقلید ہی آغی سیستانی سے شروع کی اس سے پہلے کسی کی تقلید نہیں وہ فرماتے ہیں کہ جدہ شہر کا ایک حصہ جس میں ائرپورٹ ہے یہ بھی میقات سے تھوڑا باہر ہے نظر کا مسئلہ کیا تھا کہ کسی بھی جگہ سے آپ نظر کر سکتے جو میقات سے باہر لیکن باقی مشتہدین کہتے ہیں جدہ میقات سے باہر نہیں جدہ میقات کے اندر آ گیا ہے غلط ہے وہاں سے اہران آغی سیستانی کہتے ہیں کہ کراچی قم تہران بیروت کی طرح جدہ ائرپورٹ بھی نقاط سے تھوڑا باہر اب نقاط سے باہر ہونا چاہیے چاہے تھوڑا باہر ہو چاہے ہزاروں میل باہر ہو اس لئے آغی سیستانی کے فتوے جدہ ائرپورٹ سے بھی نظر کر کے حرام پہنا جا سکتا خیر اب یہ چارٹ کو چھوڑی میری زبان کو سنیے تو مسئلہ شاید زیادہ واضح ہو جائے چارٹ میں نے صرف اس لئے بتایا کہ آپ حج کر رہے ہیں تو دو تین باتیں مسائل سے ہٹ کے اپنی معلومات کے لئے بھی ہونی چاہیے یہ نام آپ کے کام میں پڑ جائیں یلم لم قرن منازل ذات عراق جوفہ اور مسجد دیش شاید جار یہ وہ پانچ میقات ہیں جن کو ہم اپنے حج میں استعمال کریں گے اور اس وقت ہم ایک سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے کہ چون کے جدہ آغا خوئی آغا خامنائی اور آغا خمینی کے فتوے جدہ شہر میقات کے اندر جدہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میقات پر سے گزر کے آگے آگے وہاں کا احرام نہیں چلے گا یا واپس میقات جائیے اور یا پھر آپ اپنے شہر میں ہی نظر کر کے احرام باندھیں کیوں کہ معصومین کی صحیح حدیث میں یہ کہ یا میقات سے احرام باندھو تو بغیر نظر کے اور یا پھر میقات سے پہلے کہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہو تو اسی وجہ سے ہم لوگ کراچی سے احرام باندھیں لیکن آغاز سی ثانی یہ فرماتے کہ جدہ کبھی وہ حصہ جس میں ائرپورٹ جدہ بہت بڑا شہر مساحت کے اعتبار سے اپنے ایریا کے اعتبار سے بہت بڑا شہر ہو گیا اس کا وہ حصہ جس میں ائرپورٹ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ میقات سے وہ تھوڑا باہر چلا گیا ہے تھوڑا سے لیکن مسئلے میں تھوڑے اور زیادہ کا فرق نہیں اصول کی بات جو جگہ میقات سے باہر چاہے دس کلومیٹر بہار ہو چاہے پانچ ہزار کلومیٹر بہار وہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے نظر کر گئے تو خلاص اب کیا نکلا کہ آگر سیستانی کی جو تقلید میں ہیں اور اس طرح ہیں کہ ان کو کسی اور مرجے پر عمل نہیں کرنا یعنی بالکل تقلید ان کی آگر سیستانی جاتا پھر بغداد سے اڑ کے جدہ جاتا تو ہمیں بھی اختیار ہوتا چاہے کراچی سے ارام باندھ چاہے تہران سے باندھ چاہے بغداد سے باندھ کیونکہ سب میقہ سے باہر تو ہمارا پلین تو ایسا نہیں لیکن آگر سیستانی کی تقلید والوں کے اندر کے پاس ارام پہننا ہوگا نیت کرنا ہوگی اور تلبیہ پڑھنا ہوگا اب یہ ان کی مرضی اگر وہ کراچی سے باقی قافلے کے ساتھ ارام باندھ تو کوئی حرج نہیں صرف یہ ہے کہ تقریبا چار سالے چار یا چھے گھنٹے ان کا ارام زیادہ رہے گا اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے نا گھومنا یہ واجب وہ واجب تو آدمی سوچے کہ میں چھے گھنٹے ایکسٹرکٹ چوں اپنے آپ کو ارام کی پابندیوں میں جکڑوں لیکن ایسا نہیں ارام کراچی ائرپورٹ پہ باندھا وہاں سے سیدھا آپ جہاد میں بیٹھے جہاد اسی جدہ پہ اترا جہاں پہ آغاز سیستانی والے چاہیں تو وہاں پہنچ کر بھی احرام باندھ سکتے ہیں اچھا تو آپ خلاصہ یہ بنا کہ آغاز سیستانی والے تو یہ خود سوچ لیں کہ ان کو کیا کرنا ہے لیکن وہ اس وقت تک نظر کا جملہ اپنی زبان پہ نہیں لائیں جب تک کہ وہ یہ فیصلہ نہ کر آپ نے سوچا کہ چھے گھٹے کی فیسیلیٹی ہے تو میں جدہ ہی میں جا کے احرام بانگوں گا نہیں نظر کی مخالفت حرام تو نظر سے پہلے ان کو ٹیک کر لینا البتہ میری خدمات دونوں جگہ ہوں گا کراچی ائرپورٹ پہ بھی میں سارے قافلے کو احرام کی نیتیں والے وہاں بھی میں وہ سارے عمل کو انجام دوں گا تو یہ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہاں تو مولانا ہیں وہاں تو ہم خود سے احرام باندھ رہا ہے نہیں زندہ رہے تو دونوں جگہ ہوں گے اجاب آجائے باقی تین مراجع کے مقلب آغا خوئی امام خمینی آغا خامل آئی اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے قابلے میں کچھ لوگ آغا گل پائی گانی اور کچھ آغا روحانی اور کچھ آغا محسن حکیم کی تقلیل میں جب ان کی سمجھ میں مسئلہ نہ آئے تو سیدھا ہی آغا خوئی کے مسئلے پر عمل کرے اس کی اور اس کے بعد پھر ان کا احرام یہی سے شروع ہو اب اس میں ایسا ٹیکنیکل مسئلہ جس کا کوئی تعلق کاروان اب ازر سے نہیں بن رہا اس لئے میں اس کو صرف دو منٹ میں بتا کے آگے بڑھتا ہوں بتا اس لئے رہا ہوں کہ آپ کی معلومات بھی بڑھ جائیں اور اگر آگے کوئی اور جاننے والے کسی اور قافلے میں آ رہے ہیں تو مسئلہ ان کے لئے واضح ہو اور وہ یہ ہے کہ جن جن مراجع کراچی ائرپورٹ سے یا تہران یا قن سے اعرام باندھنے کی اجازت دی انہوں نے کہا عورتوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں چاہے وہ دنیا مردوں میں ایک مسئلہ ہوگا اب آپ چار نمبر پانچ پہ 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 اس کے اندر مرد حضرات نمبر 23 23 دیکھیں جس کی تفصیل بعد میں آئے گی مردوں کے لئے احرام کی حالت میں بند گاڑی کا سفر جائز نہیں ہے دن کے وقت رات کوئی جاؤت سی صرف آگر خوئی رات کو بھی بنا کرتے باقی اجازت تو یہ مردوں کے لئے خواتین کے لئے مسئلہ ہی نہیں تو نظر سے احرام پہننے میں صرف ایک مسئلہ پیش آسکتا تھا جو کاروان ابو ذر کو نہیں پیش آئے گا وہ یہ کہ اگر یہ فلائی رات کی ہے اور کاراجی ائرپورٹ سے آپ نے احرام پہن لیا رات کے وقت تو جہاز آپ رات 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 اڑے گا اور رات کے وقت مرد بن گاڑی میں سفر کر سکتا بن گاڑی میں جہاز بھی آ جاتا لیکن اگر یہ فلائی دن کی ہوتی یا اس کا کچھ حصہ دن کے وقت ہوتا تو آغا خمینی اور خامنائی فرماتے تھے کہ پھر یہ نظر کا حرام سہین نہیں نظر کے مسئلے میں کوئی اعتراض نہیں کہ لیکن دن کو اگر آپ نے نظر کی تو دن کے بخ بنگاڑی کا سفر آپ کیوں کر رہے اچھا وہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر کوئی اس یہ گناہ ہوگا لیکن نظر غلط نہیں عمرہ غلط نہیں احرام غلط نہیں اگر فلائٹ دن کی ہو کیونکہ آغا خمینی اور آغا خامنائی کی نگاہ مرد دن کے وقت بن گاڑی کا سفر نہیں کر سکتی تو جو حجاج یہ بھی خالی مردوں کا مسئلہ عورتوں کے لیے کوئی مردوں کے لیے مسئلہ آغا خمینی اور آغا خامنائی کے ہاں آتا تو چونکہ ہمارے قابلے کی فلائٹ رات کو اور جو لوگ ہمارے لیٹ جوائن کر رہے ہیں وہ بھی رات کی فلائٹ تو یہ مسئلہ ہمارے لیے ہے نہیں تو ٹائم کیوں ویسٹ کیا جائے میں تو اتنا ٹائم دینے پر بھی اپنے آپ سے خوش نہیں کہ جب قابلے والے میری ساری باتیں مانتے چلے جارے تو کیا ضرورت تھی مجھے اس تفصیل میں جانے کے لیکن وہی بات کہ حج سے متعلقہ کچھ تھوڑی بہت معلومات بھی ہیں اب آئیے ہم اصل مسئلے پر آگے بڑھے کہاں سے حرام پہننا پہلے دن ہی بتا دیا کراچی وہی جملہ کافی تھا یہ آج کی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن خیر اب تو آگئی کراچی سے آپ نے حرام بانا اس کے لیے نظر کرنا ہے نظر کا ایک خاص جملہ ہوگا جو آپ کو لکھ دیا جانا ضروری یہ دل کا خیال اس میں نہیں چلے اب احرام آپ نے باندھ لی چاہے آپ نے کراچی سے باندھا ہو چاہے آگئی سستانی والوں نے جدہ سے باندھا ہو چاہے کوئی اور قافلے والے ہوں جو پہلی شرعی صورت کو اختیار کرتے ہیں کہ جدہ سے واپس مقات جاتے ہیں کہیں سے بھی احرام باندھا ہو اور جب ہم لوگ حج کے لیے مدینے سے آکے احرام باندھنے سے لے کر عمل مکمل ہونے تک آپ پر یہ چوبیس یا بائیس چیزیں حرام ہیں اب یہ کیا چیزیں ہیں چارٹ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں بھی اس بڑے چارٹ کی مدد سے ان کا وہ بیان کر رہا ہوں جو لوگوں کو پیش آتا جو پیش نہیں آتا اس کو میں چھوڑ دوں گا لیکن یہ بیان چروع کرنے سے پہل کل کا جملہ دو رات کہ یہ جتنی چیزیں حرام ہیں احرام پہننے کی وجہ سے اس میں کچھ ویسے ہی حرام تھی احرام پہنا پورا ہوگا تو آپ کا احرام اتر جائے گا احرام اتر جائے گا تو چیزیں بھی حلال ہو جائیں گے لیکن یہ اسی وقت یہ چیزیں حرام تو ہیں لیکن اس کا گناہ یا کفارہ اس وقت جب آپ ان کو جان بوچ کر کر اگر یہ عمل اس چارٹ پہ جتنی چیزیں ان میں سے کوئی چیز بھی آپ سے بھولے سے ہو گئے تو اس صورت میں نہ کوئی گناہ ہے نہ ہی کوئی کفارہ ہے سوائے چار چیز ہوں وہ میں چارٹ سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں شکار یہ مسئلہ آج تک کسی کو پیش نہیں آیا جو میں کل بتا چکا ہوں آج تک سے مطلب ہے گزشتہ پچیس تی سال سو نمبر دو شوہر اور بیوی کے تعلقات ایک خاص انداز احرام کی حالت میں ہیں اور اگر بھول سے بھی یہ عمل ہو گئے تو اس کے اندر کفارہ آ سکتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں نمبر تین بدن پہ جو سب سے پہلی چیزیں تیل یا روغن یا کریم لگانا یہ بھول کے عالم میں بھی معاف نہیں اور یہ مسئلہ خواتین کو زیادہ پیش آتا مردوں کو کم خواتین کو کیوں زیادہ پیش آتا ایک تو اس وجہ سے کہ اس قسم کی چیزیں خواتین عام زندگی میں اتنی زیادہ استعمال کرتے ہیں دیکھئے ہج کے کم سے کم پاس سات ہزار مسائل تو مجھے الحمدللہ بھی بھی یاد اور وضو وصل توصیل مسائل کے کوئی پندرہ پیس ہزار مسائل مجھے یاد خواتین کی ٹیبل پہ کیا چیزیں رکھی ہوتی مجھے کبھی یاد نہیں ہو سکتی یہ کس وقت کی کریم ہے وہ کس وقت کا روغن ہے وہ کس وقت کا تیل ہے وہ ہوتو پہ لگائی جائے گی تو وہ رخصار پہ لگائی جائے گی تو انگلیوں پہ لگائی جائے کچھ نہیں پتا کچھ تو عام زندگی میں ہی خواتین اس کی اتنی عادی ہوتی ہے کہ بعض وقت احرام میں بھی بے خیالی مگر یہ وہ عمل ہے جو بے خیالی میں بھی معاف نہیں لیکن خواتین کو یہ مسئلہ زیادہ ایک اور وجہ سے پیش آتا وہ یہ ہے کہ مردوں کا عرام تو یہاں سے عرام پہن کے آپ گئے مکہ پہنچے دس بارہ گھنٹے میں اتر جاتا جو خواتین اپنے ماہانہ نجاست یا منتھلی پیریٹ میں کبھی ان کو چار دن تک بیٹھنا اے عرام کے عالم اور اس حالت نہ بیٹھنا کہ ان کے ساتھ کمرے کی دیگر خواتین تو اپنا عمرہ کر کے آ چکی تو وہ نا بھی رہی ہیں خوشبو بھی لگا رہی ہیں کنگی بھی کر رہی ہیں تو بے خیالی یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ ابھی میرا عمرہ چل رہا تو لے کے یہ والی بے خیالی تیل یا کریم میں معاف نہیں پھر کیا کرنا وہ بات میں پوچھئے گا جب یہ مسئلہ پیش آ جائے اور چوتھی اور آخری چیز وہ ہے سر و داڑی کے بال اگر کسی کے ٹوٹ کے گر جائیں بے خیالی ایک تو ہے کہ آپ نے نیت اور ارادے سے کوئی بال توڑا ایک نہیں بے خیالی میں سر پہ ہاتھ پھیرا داڑی پہ ہاتھ پھیرا کنگی کر لی بھول تو یہ والی غلطی بھول میں بھی معاف نہیں اور یہ مسئلہ کہ خواتین کو زیادہ پیش آتا کیوں خاص طور پر وہ خواتین کے جو اپنے منتلی پیریٹ کی وجہ سے پانچ دن تک احرام میں گھر میں بیٹھیں ان کا احرام نہیں اترا اور ساری عورتیں کمریک جو ہے وہ کنگی کر رہے ہیں بے خیالی میں وہ بھی کنگی کر لیتے تو یہ چار ایسی غلطیاں ہیں جو بے خیالی میں بھی معاف نہیں جس میں شکار کو چھوڑ دیجئے ازدواجی تعلقات کو بھی چھوڑ دیجئے باقی جو چیزیں ہیں وہ حقیقت میں بہت پیش آنے والی ہیں اب جب پیش آئیں گی تو اس کا حل پوچھ رہی جائے گا بس ایک بات یہ بتا دی جائے شروع میں یہ جتنی احرام کی حرام چیزیں ہیں ان کے کرنے سے کبھی آپ کا عمرہ غلط نہیں ہوگا اور حج غلط نہیں ہوگا جیسے ابھی تو اشارت ایک بات آگئی کہ آگئے خامنائی اور آگئے خمینی کہتے ہیں کہ مرد دن کے وقت بند گاڑی کا سفر نہ کرے لیکن جان پوچھ کر بھی اس لئے یہ عمل کیا تو گناہ ہوگا کفارہ دینا پڑے گا لیکن نہ اس کا عمرہ غلط ہوگا نہ اس کا حج تو یہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اگر آپ یہ سارے کام کریں یہ لسٹ تو آپ کو اس لئے بتائی جا رہی ہے کہ ان سے بچے کچھ لوگ ہوتے ہیں شیطانی ذہنیت کہ اچھا یہ حرام ہے آپ یہ ایک کر کریں گے اور روزانہ ٹک لگائیں گے یا خدا تو نے یہ حرام کیا ہے دیکھ میں اس کو کر کے آ رہا ہوں پھر بھی ان کا عمرہ بھی غلط نہیں ہوگا حج بھی غلط نہیں ہوگا اگر عمل قربط اللہ 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 کے لئے ہو رہا تو جو میں نے مثال دی اس کا تو مطلب ہے کہ کام اللہ کے لئے کر ہی نہیں رہا لیکن سمجھانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے آپ اتنا ٹینشن میں نہ آئی جائیے کہ بھئی بھئی خیالی میں تیل لگا لیا تو یہ تو معاف نہیں معاف نہیں کا مطلب اس کا کفارہ ایک مرتبہ رکھ کر ایک سوال کا جواب دے دوں کہ یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ چار چیزیں تو بے خیالی میں بھی معاف نہیں یعنی اس کا کفارہ دینا پڑے باقی چیزیں اس وقت حرام ہیں اور کفارہ واجب ہے کہ جب آپ جان بوچ کے کریں اور میں نے کل ارس کیا کہ کفارہ کبھی ایک مٹھی کھانا ہوتا بے خیالی میں اگر سرو داڑی کے بال ٹوٹے تو اس کا کفارہ ایک مٹھی کھانے کی چیز ہے یعنی تقریباً چودہ چھٹا کبھی کفارہ اتنا چھوٹا ہے کبھی کفارہ بکری یا بھیڑ ہے کبھی کفارہ گاہ ہے کبھی کفارہ اونٹ اونٹ کا کفارہ کب واجب ہے اور تو ذہن میں بھی آرہا ہے کہ کوئی اتنا ہی بڑا حرام ہوگا کہ پھر اونٹ سے تک بات پہنچی ہے لیکن اس کی ایک مثال اور دیکھیں یہ کتنی کومن مثال اور اس پہ اونٹ واجب ہو جاتا ہے وہ بھی آگا ایک کونٹیکٹ کر لیجئے گا کوئی نہ کوئی راستہ شاید نکل آئے لیکن حج تو غلط ہو جائے وہ حج صحیح نہیں ہو سکے وہ یہ کہ احرام کے بعد ہم تواف پر آئیں گے کل تواف کی ایک شرط یہ ہے کہ تواف وضو کے ساتھ ہونا چاہئے میں خواتین کو کنفیوز بھی نہیں کرنا چاہا غلط وضو کے ساتھ تواف کر لیجئے ابھی والے عمرے کا نہیں حج والے عمرے اور حج مکمل ہونے کے بعد اس کو پتا چلا کہ میرا وضو غلط ہے یہ صرف ایک کیس بنے گا دیکھئے مکہ میں ہمیں تین عبادت کرنا ایک عام عمرہ اس میں یہ مسئلہ نہیں ایک حج کا دوسرا حصہ رہا ہوں اور یہ جینئر مثال ہے آگر سیستانی کے کہ اگر کسی نے مدینہ سے آکے عمرہ کیا حج والے اور اس میں اس کا وضو غلط تھا اور یہ اس کو پتا چلا حج کی تاریخوں کے بعد کیونکہ جب تک کہ حج کی تاریخیں نہیں آئے اپنی غلطی پتا چلی تو فورا درست کر لیکن اگر حج ہی تاریخ ختم ہو گئی تب پتا چلا تو اس کا حج تو غلط ہے اس میں تو آپ ہمارے پاس آئیں کہ نہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کو احتیاط واجب میں ایک اونٹ کا بھی کفارہ دین ہے حج بھی گیا اور اونٹ بھی آ گیا یہ تو ایک عام مسئلہ ابھی تک تو سمجھ میں آ رہا لیکن خانس آگای سیسانی سے جو سوال کیا گیا ان کے کویسٹین آنسر بک کی اندر موجود ایک خاتون کہتی ہیں کہ نیل پالش لگا کر میں نے وضوح کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا اور اسی طرح عمرہ وغیرہ کر لیا اب پتا چلا کہ نیل پالش کی وجہ سے ان کا وہ والا عمرہ بھی غلط دیکھیں تینوں ہی عمرے ان کے غلط ہو گئے لیکن ہونٹ آتا ہے حج والے عمرے میں کہا میں نے عمرہ تمتو نیل پالش کے ساتھ کیا تھا وضو کر گیا تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ کا حج غلط ہے آئندہ سال قضا واجب ہے اور اس نیل پالش کی وجہ سے آپ کو اونٹ دینا پڑے گا کہا یہ بیچاری نیل پالش اور کہا اونٹ یعنی بقول شخص ہے کہ جرم اور سزا میں کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی ہے چلے خیر آپ کراچی کی عورتیں پانچ روپے والی نیل نیل پالش تو عورتوں کا مسئلہ ہے لیکن مرد بھی غلطیاں کرتے ہیں مضوع میں اتنا ٹینشن بھی نہیں دینا چاہتا کہ آپ اچھے بھلے صحیح مضوع کرتے کرتے ہر ہر جگہ چکرا جائے کہیں اوٹ تو نہیں آرہا اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ اتنی لاپروائی بھی جو ہم نے بھی اپنے قافلے میں پچھرے سالوں میں دیکھا کہ غلط مضوع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ عمرہ کیا جا رہا ہے لیکن مضوع کل کا مسئلہ آج یہ بات کیوں آگئے یہ بتانے کے لئے کہ اونٹ والا کفارہ بھی آج کل کے باہول میں واجب ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ مسجدوں کے مضوع خانے میں جا کے دیکھیں آدھے لوگ مضوع غلط کر رہے ہوتے اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ حج کر آئیں تو سب کے اوپر اونٹ واجب ہو چکا اب یہ اونٹ بغیرہ کو تو چھوڑی اصل مسئلے کو مکمل کرے کہ اونٹ بعض چیزوں میں کفارے میں اونٹ بھی آتا ہے اور یہ اونٹ والا مسئلہ صرف پرانے زمانے میں نہیں اچھا زیادہ تر اونٹ آتا اس شکار پہ لیکن اب ہی بھی اس کی مثال ہیں اب آئی اصل مسئلہ اچھا اب اس میں یہ یاد رکھئے گا کہ جتنی حرام چیزیں اسلام نے بتائی یہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے ٹینشن میں نہیں آتا تین چار چیزیں پیش آتی ہیں باقی تو پیش بھی نہیں آتی اور یہ جو چیزیں اسلام نے حرام بتائی ہیں جس طرح سے حرام بتائی گئی اسی طرح آپ کو محدود رہنا ہے مسئلے کو اپنی مرضی سے بڑھانے یا پھیلانے کی اجازت نہیں اب اس جملے کا مطلب یہ سوالات ہیں جو اس میں سے آدھے سے زیادہ سوال وہ جن کا تعلق یہ ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ یہاں پڑھا یا پچھلے حاجی سے سنا اور اس کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ کنفیوز ہو گئی ابھی میں اس کی میں ایک چیز خالی مرد کے حرام ہے پیر کے اوپر کے حصے کو مکمل طور پر چھپانا یہ آ چکا اس کے حوالے سے مختلف قسم جوتے چپلے بھی دکھائی گئیں اور مجھے نہیں معلوم تھا لیکن جس وقت میں یہ چپلے جوتے دکھا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے موبائل کے ذریعہ اس کے ریکارڈنگ بھی کر کے مجھے بتایا کہ اگلے ہفتے یہ یوٹ یوپ پر آنے والی خیرانے دیجئے یوتے کے حوالے سہی میں آتے جاؤں گا لیکن اس کے اندر اب یہ مسئلے کو سنی پیر میں کوئی ایسی چیز پہننا جو پیر کے اوپر کے حصے کو چھپا لیں یہ ہے حرام 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 آپ کے لئے خواتین کے لئے جائز نامیرم ہو تو واجب ایسی چیز پہننا واجب لیکن اس سے مراد ہے جو چیزیں پیر پہنی جاتی ہے اب ایک سوال کہ مولانا مراد کو لیٹے ہیں سو رہے ہیں یا خالی آرام کر رہے ہیں ہم میں پہننے والی چیز نہیں یہ پہر پہ ڈالی جاتی خاص طور پر الفاظ کو عربی میں دیکھنا پڑتا اب جیسے اردو میں خوشبو لگائی جاتی انگریزی میں کہتے ہیں تو دیکھا جائے گا عربی کا لفظ کیا جو امام کی حدیث میں آیا تو پہر کو چھپانے سے مطلب وہ چیز جو پہر میں پہنی جاتی اب اگر آپ پہروں پر چادر لینا چاہیں سوتے وقت یا آرام کے وقت اس میں کوئی حرج نہیں ابھی تو نہیں حج کے درمیان کبھی کبھا عرفات کے خیموں میں مچھر بہت آتے ہیں اور پہر کو کٹ رہے ہوتے ہیں بڑی عذیت ہوتی میں اپریشیئٹ کرتا ہوں مومنین کی اس احتیاط کی کہ جب تک کہ وہ مولانا سے مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں پیر کے اوپر چادر نہیں ڈالتے ہیں لیکن وہ مسئلہ ابھی سے بتایا جا رہا جب مچھر کٹیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی مولانا آپ کو ملے مچھر بہت ملے مولانا نہیں ملے تو یاد رکھئے کہ پیر پہ چادر ڈالنا جائز خالی مچھروں کی وجہ سے نہیں ویسے اب اسی میں ایک مسئلہ اور آتا ہے اور وہ تین جگہ پر اس چارٹ میں پیش آئے گا وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں حرام چیزوں بدن کے کسی حصے کو چھپانا حرام ہو جیسے مردوں کے لئے پیر اور مردوں کے لئے سر خواتین کے لئے چہرہ جسم کے یہ تین حصے ہیں جن کا چھپانا احرام میں حرام دو مردوں کے لئے ایک عورتوں کے لئے تینوں جگہوں پر چھپانے سے مطلب ہے کہ باہر کی کوئی چیز بدن کے کسی حصے کی مدد سے اگر آپ ان چیزوں کو چھپائیں جو حرام تھا وہ جائز ہے مثلا میں نے مثال دی تھی کہ اپنا ہاتھ اگر آپ سر پہ رکھ لیں مرد یہ جائز ہے ہاتھ بدن کا حصہ ہے ہاتھ یا کلائی جائز ہے عورت اگر اپنا ہاتھ چہرے پہ رکھ لیں یا جو ابھی مسئلہ آئے گا کہ احرام کی حالت میں پسینہ وغیرہ پوچھنے کے لئے بھی رومان نہیں استعمال کر سکتے لیکن اگر ہاتھ کی مدد سے پسینہ پوچھ تو ہاتھ وہی کام کر رہا ہے جو ٹیشو کر رہا ہے کہ چیرے کے کچھ حصے کو چھپا رہا لیکن چیوں کہ یہ بدن کا حصہ یا اگر کلائیوں وغیرہ کپڑا ہٹا کر اسی طرح سے پیر جب آپ بیٹھیں گے اور کئی جگہوں پہ آپ کو حرام کی حالت میں بیٹھنا بھی پڑے گا تو اس وقت آپ کے پیر پہ پیر آئے گا ایک پیر سلام کے لئے بیٹھیں گے تو آپ کا پیر جو ہے وہ فرش پہ لگے گا بیٹھنے کی حالت میں تشہود وہ چھپ جائے گا یہ ساری چیزیں اس مسئلے میں نہیں آتی یہ سب جائز